بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محرم الحرام کی وجہ سے کچھ کیا کہنا چاہیے ذرا معاملات رکے ہوئے ہیں آج نو اور دس محرم جیسے گزرے گی تو اس کے بعد افغانستان میں نئی حکومت کا وجود آنا ہے اور اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سپائلرز ہیں جو افغانستان میں دوبارہ آگ لگانا چاہتے ہیں اور دوبارہ آگ کون لگانا چاہتا ہے یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ جنہیں شکست ہوئی ہے شکست خوردہ اناسر شکست خوردہ ممالک وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ امن قائم ہو بظاہر ظاہر ہے پوری دنیا پہ ان کا غلبہ ہے پورے ذرائع ابلاغ پہ ان کا غلبہ ہے ان کے کنٹرول میں ہے جو نیریٹیو چاہیں وہ دے سکتے ہیں جو پرسیپشن چاہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور تھوپ سکتے ہیں لیکن ایک بات اب وہ والی سیچوشن نہیں ہے کہ صرف یک طرفہ یا ون سائیڈیڈ بلکہ اب فوری طور پہ کاؤنٹر نیریٹیو آ جاتا ہے کاؤنٹر پرسیپشن کریئٹ کر دیا جاتا ہے اور جو ٹولز سوشل میڈیا پہ اور کمیونکیشن کے جو ہتھیار انہوں نے بنائے تھے اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اب وہی ہتھیار وہی ٹولز کمیونکیشن کے تمام ذرائع ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں اب صرف یہ ہی نہیں بلکہ اب آپ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں تو فوریان کاؤنٹر ٹرینڈ آ جاتا ہے تو یہ ایک یہ کہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک اب چلے گی ٹو وے ٹریفک چلے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں وہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا تمام لوگ مان چکے ہیں کہ ہماری شکست ہوئی ہے اب آگے ہے نئی حکومت نئی حکومت کے لیے اس وقت قابل میں بہت زیادہ تیزی سے کام جاری ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے ایک ہفتے کے اندر اندر نئی حکومت تشکیل پا جائے گی تو اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ سپائلرز اپنا کام دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اب امریکہ کے وزیر خارجہ بہت زیادہ متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے جو کہ پاکستان کسی خاتے میں نہیں تھا پاکستان کو دو مور اور دو مور کا کہا جا رہا تھا اور وش لسٹ کی جا رہی تھی اڈے مانگے جا رہے تھے ٹروپس بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی لڑنے کی بات کی جا رہی تھی اب وہ سارے چپٹر کلوز کر کے اب کیا ہوئے جی امریکی وزیر خارجہ واشنگٹن اس وقت متحرک روس چین امریک روس چین بھارت پاکستان ان وزراء خارجہ کی آپس میں بات ہوئی اور بات میں اب کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی حکومت افغانستان ملائی جائے جو سب کے لیے قابل اقبول ہو ایسا ہوتا نہیں ہے جی اور جو فاتے ہیں وہ فاتے ہی ہوتے ہیں جو الیکشن جیت جائے اور جو جنگ جیت جائے اور وہ پھر بہت زیادہ ڈیکٹیشن لیتا نہیں ہے جب آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم ہار چکے اور یہ جیت چکے تو پھر جنہوں نے بیس سال اپنی قربانیاں دی ہیں وہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ زیر ہو جائیں اور جو دوہا ایگریمنٹ جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ اگر امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں تو اب وہ کیسے اتنا آسانی سے آپ ان کو کر لیں گے لہٰذا ٹیلی فونک ٹاک ہوئی اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں بلنکن کی بات ہوئی پاکستان کے وزیر خارج شاہ محمد قریشی کے ساتھ روس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اور اس میں اب مل جل کے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ یہی چیز بہت پہلے پاکستان بھی کہہ رہا تھا پاکستان یہ کہہ رہا تھا بجائے اس کے کہ لڑنے کے بجائے بات چیت کی جائے اور جانے سے پہلے پہلے ایک اچھا حل ایک اچھی حکومت بنا لی جائے لیکن اس وقت نہیں بات مانی گئی اور اب جبکہ سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے اب منانے کی بات کی جا رہی ہے اس میں یہ بتا دیں کہ جو ایک پلین تیار کیا گیا تھا مختلف پلین تھے اس میں یہ تھا کہ آپ کو میں بتاتا رہا ہوں اس میں پلین یہ تھا کہ چائنہ کو ڈسٹرپ کیا جائے گا اور پروکسیز کے ذریعے ایران کو ڈسٹرپ کیا جائے گا پاکستان کو ڈسٹرپ کیا جائے گا ہوا یہ کہ اس طوران افغان طالبان نے تمام باؤنڈریز پہ تمام سرحدوں پہ تمام یہ داخلی اور خارجی راستے گزرگاہیں جو ہیں وہاں پہ ان کا کنٹرول ہو گیا ہے لہٰذا جو انٹی پارٹی تھی مخالف جو ایک پلین تھا آپشن بی کے بجائے اس کے کابل کا فال ہو ساتھ ساتھ یہ کام کیا جائے گا وہ سارے پاکٹس وہ سارے روٹس وہ سارے راستے بند ہیں اس وقت اور کوئی ایسی واقعہ نہیں ہوا اب امریکی وزیر خارجہ یورپی یونین کیالہ نمائندہ نیٹو کے سیکٹی جنڈر یہ سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور باتیں یہ ہیں کہ ون پوائنٹ ایجنڈر کہ افغانستان میں اگلی حکومت کس کی ہوگی یہ بات تیشدہ ہے کہ اگلی حکومت ہونی ہے جناب ایک ہی اور وہ ہے افغان طالبان کی اس کے علاوہ کوئی دو رائے نہیں ہیں ان کے نیچے ہر کسی کو پورشن ملنا ہے اور اس کابینہ میں شامل ہوں گے اس وقت بھی ہوں گے تاجک بھی ہوں گے نون پختون جس کو کہتے ہیں وہ ضرور ہوں گے اس پہ کام جاری ہے جبکہ بھارت جو ہے وہ سب سے زیادہ مسئبت بھارت کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں ہے ایک بات اب تک چین کہہ چکا ہے روس بہت زیادہ ایکٹیو ہے سعودی عرب یہ بات کہہ چکا ہے سعودی عرب نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسانی زندگیوں کو تحفظ بنایا جائے اور اسلامی اقدار کا خیال کیا جائے اور کوئی کیا کہنا چاہیے وہاں پہ بہت زیادہ انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے انتقال اقتدار پورا منطور پہ منتقل ہونا چاہیے یہ اب ساری چیزیں استفارتکاروں کو تحفظ ہونا چاہیے قطر بھی یہ کہہ چکا ہے تو یہ سارے چیزیں پوزیٹیوی آگے بڑھ رہی ہیں دوسری جانب آئے ہیں گورباچوف گورباچوف سوویت یونین کے آخری سربراہ تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پہلے دن جب انہوں نے فوج کو شکی تھی اس وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے اور یہ جنگ بھی ہاریں گے اگلی بات ترک وزیر خارجہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کا عالمی برادری کے لیے مصبت رویہ خوش آئند ہے اور یہ بات دین میں رکھئے کہ برطانوی وزیر آزم عمران خان سے بات کر چکے ہیں ڈینمارک کے پرائیم منسٹر بات کر چکے ہیں طیب اردوان کے ساتھ دو دفعہ بات ہو چکی ہے اور تمام ممالک آپس میں جو اس وقت کوشش کیا کی جائے پاکستان ہے اس وقت مرکز و محور کوئی مانیں یا نہ مانیں پاکستان اور چائنہ یہ دو بیسک اور اس کے بعد تھرڈ آتا ہے ایران تو افغان طالبان کے ساتھ جو اچھے مراسم یہ ٹاکس ہیں وہ پاکستان کے طرح ہیں پاکستان اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ لمبی سرحد افغانستان کے ساتھ وہ پاکستان کی ہے تو پاکستان کو اب کچھ دن پہلے تو دھمکیاں شمکیاں تھی لیکن اب جو بائیڈن نے تو ابھی تک فون بھی نہیں کیا اور لیکن باقی ساری دنیا جو ہے اب وہ فون کر رہی ہے ان کے جو الائز ہیں جو بائیڈن کے وہ فون کر رہے ہیں تو مدد مانگی جا رہی ہے لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ترکی نے ایک اچھا کام کیا ہے اور ترکی نے بھی اندیا دیا ہے کہ جناب ہم بھی اگلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور جبکہ دوسری جانے بھارت ایک سو بیس ارکان کو بھارت جو ہے وہ لے کے جا چکا ہے اپنے سفارتی عملہ امریکہ کی مدد سے وہ وہاں سے نکلے ہیں اور اب ادھر کوئی ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے جبکہ بھارتی شہری وہاں پہ بلبلہ رہے ہیں امریکی وزیخ خاجہ کی بتات چکا ہوں کہ اس کے بعد حامد کردی اور عبداللہ عبداللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان نہیں چھوڑیں گے افغانستان میں رہیں گے گلبدین حکمتیار نے بھی یہ کہا ہے اور ان نے کہا کہ ہم ادھر ہی رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے اور ہم پورمن انتقال اقتدار کے لیے نیا سیٹ اپ جو آ رہا ہے اس کے لیے ہم تمام گروپس کے ساتھ رابطے میں ہیں جبکہ ادھر ہمارے صفیر ہیں امبیسیڈر ہیں افغانستان میں منصور احمد صاحب وہ اس وقت اپنا متحرک ہیں وہ چین کے صفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ رشیہ کے صفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور افغان طالبان کی قیادت سے وہاں پہ ملاقات ان کی ہوئی ہے وہ دو دن پہلے بائی روڈ گئے ہیں افغانستان اور دو دن پہلے افغانستان گئے ہیں اور پاکستان سے وہ ٹاسک لے کے گئے ہیں اہم پیغامات لے کے گئے ہیں لہٰذا افغانستان میں کابل میں پاکستان کا سفارت خانہ پوری طرح متحرک ہے امن ہے اور جو کچھ پلان کیا گیا تھا میں اگین سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں جو پلان کیا گیا تھا خانہ جنگی کا وہ ابھی تک ایسا کوئی آثار نہیں اللہ کا شکر ہے وہاں پہ کچھ آثار نہیں ہو رہا سب پورامن ہیں ریڈیو ٹی وی کھل چکے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں خواتین کام کر رہی ہیں اور امن ہسپٹل نورملائز ہو چکا ہے ہر چیز یہ ہماری اطلاعات ہیں باقی لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ اپنا خاص ایجنڈہ لے کے چل رہے ہیں اور خاص ایجنڈہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ اتنا کیا جائے زچ کیا جائے وہاں پہ جو کابل سے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ بہت نیگیٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں اور بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں مثلا چار خواتین کو کھڑا کر دیا گیا اور کابل میں چار خواتین کو کھڑا کر کے پلے کار وہی مومبتی گروپ سٹائل جو ہے ادھر بھی مومبتی گروپ کو کہا گیا کہ ذرا ہمت پکڑیں تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کوئی سود مند ثابت نہیں ہوں گی کیونکہ اصل جو خبر ہے اصل خبر ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ہارے ہوئے لوگ ہیں ہارے ہوئے ممالک ہیں وہ اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کے ساتھ بات چیز کیسے کی جائے اور کس مو سے کی جائے اصل چیز یہ ہے لیکن یہ ہے کہ زمینی حقائق تسلیم کر لینے چاہیے آنے والے دن مزید بہتر ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماضی سے بہت مختلف ہوگا ماضی سے حال بہت مختلف ہوگا کیونکہ چھوٹا سا میں ایک منٹ لوں گا کہ جو پہلے رشیہ کے بعد افغانستان کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا تھا تو اس وقت ایک لیڈرشپ نہیں تھی نمبر بان نمبر ٹو ریجنل پلئیرز جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے چائنہ رشیہ وہ بھی الگ الگ سمتوں میں جا رہے تھے انڈیا بھی اس میں کوئی نہیں ایران اگین ایران بھی اپنے تحفظات تھے اس وقت ان کے تو یہ ساری چیزیں تھیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بار ایسا نہیں ہے اس بار افغانستان کو سنبھالنے والے افغانستان کو پورا من بنانے کے خواہش من وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے تو لہٰذا جو بھی ان کی پلاننگ ہے وہ پلاننگ البتہ ناکام ہو چکی ہے باقی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی